اسلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا ایڈوکیشن ٹیویوٹیوب چینل پر بہت ہی بڑی اور بہت ہی امپورٹن نیوز ہم لے کر آئے ہیں ابھی آپ کے سامنے کہ ٹی ٹی نیم میں ہوگا بھی بدلاؤ یہاں سے اب تک جو صرف ڈی ایٹ لوگوں کو مہا ٹی ٹی یا سی ٹی لاغو تھا اب آگے چل کر بی ایڈ والوں کو بھی جو نائنت اور ٹینت اور الیون ٹویلت کے لیے ٹیچر بننے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی اب ٹی ٹی لاغو ہونے جا رہا ہے ساری ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم اس کی پوری معلومات دیکھنے والے ہیں دیکھیں ان سی ٹی نے سی بی ایس سی کے ساتھ شراکت میں خومی تعلیمی پولیسی کی روشنی میں اساتیزہ کی اہلیت کے امتحان یعنی کہ ٹی ٹی پر ایک روزہ خومی کانفرنس کا ان اخات کیا تھا اتمام کیا تھا اساتیزہ کے ساتھ اہلیت کا امتحان ٹی ٹی اسکلوں میں اساتیزہ بننے کے خواہش مند افراد کے لیے ایک اہم امتحان ہے ٹی ٹی کے آغاز کے بعد سے پہلی خومی کانفرنس کا ان اخات کیا گیا ہے جس میں سانوی سطح پر یعنی کہ ٹی ٹی اساتیزہ کی اہلیت امتحان ٹی ٹی کے لاغو کرنے کی سفارش اس میں کی گئی تھی نیو ایڈیوکیشن پولیسی میں یہ چیز پہلے سے ہی تھی کہ ٹی ٹی لاغو کیا جائے گا اب اس چیز کے طرف اخدامات بڑھنے لگے ہیں ان سے ٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے جو کہ راشتی ادھہپک شکشہ پریشت نے نوی سے باروی ککشہ تک پڑھانے والے شکشکوں کے لیے بھی شکشک پاترتہ پریشت یعنی کہ ٹی ٹی کو انیوارے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا فیصلہ آج آئیو جیت ہوئے راشتی اے سمیلن یعنی کہ جو پہلی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا ہے پہلے یہ جو فیصلہ ہے یہ کیندرے اس طرف پر سنٹرل لیول پر لاغو کیا جائیں گا اس کے کیندر سرکار کے بعد جو تو راجے سرکار بھی اس کو پھر لاغو کر لیں گے جیسا کہ ہم نے فرسٹو ایت کے لیے ٹی ٹی کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا دوہزار گیارہ میں سنٹرل لیول پر یہ سی ٹی ٹی لاغو کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوہزار تیرہ سے فیبروڑی دوہزار تیرہ سے مہراشتر میں مہا ٹی ٹی لاغو کیا گیا ہے راجے لیول پر تو اس طرح سے یہ آگے چل کر لاغو ہوگا اگلے شیکشن ایک ستر ابھی کب لاغو ہوں گا اگلے شیکشن ایک ستر دوہزار چوبیس پچیس سے لاغو ہوں گی اس کی ویویس تھا یہ جو ٹی ٹی ہے نووی سے دس وی کے لیے اگلے شیکشن لیکن آپ بے فکر رہے ابھی جو بھرتی مہاراشتر میں چڑھ رہی ہے پاویت رپورٹل کے تھو اس میں تو ابھی یہ چیز نہیں آئیں گی یہ چیز آنے والی بھرتی میں مہاراشتر کی جو ٹیچر بھرتی اس کے آنے والی بھرتی میں اس چیز کو آنے ہی والی ہے یعنی کہ اب آپ کو ٹی ٹی دے کر اس کو پکامیاب کرنا ضروری ہوگا ابھی تک یہ صرف پہلی سے آٹوی تک کی جو تو جماعتوں کے لیے ہی تھا کلاس تک کے لیے ہی تھا اب اس کو آگے بھی بڑھائے جائے گا تو اسکولوں میں جو تو ٹیچروں کی ایڈوکیشن کا مہار کو بڑھانے کے لیے سکیندر سرکار نے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اس کے تحت اب اسکولوں میں نوی سے باروی جماعت تک پڑھانے والے ٹیچروں کو اب ٹی ٹی یعنی کہ ٹیچر ایلیجیبلیٹی ٹیسٹ ٹی ٹی دینا بہت لازمی ہوگا اور اگلے شیکشن اگلے ایڈوکیشنل ایئر دوہزار چوبیس پچی سے اس کی جو تو عمل آواری ہونے والی ہے تو ہم سبھی اس چیز کے لیے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ بتا چکے تھے نوی ایڈوکیشنل پالیسی کا میں جب بتا رہا تھا اب یہ نئے اس طرف اقدامات بڑا چکی ہے نسی ٹی اور بہت جلد ہم کو دیکھنے ملیں گا شاید اگلی جو ٹی 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 ہوں اس میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ فرسٹو ایٹ کے آخری ہو سکتی یا پھر فرسٹو ٹویلت کی پہلی ٹی ٹی بھی ہو سکتی یعنی ایٹ نائن ٹو ٹویلت پہلی سی ٹی ٹی بھی وہ ثابت ہو سکتی ہے تو تیاری سے لگ جائیے دوستو آپ کو بھی سی ٹی ٹی کے نائن ٹو ٹین ٹویلت کے لیے بھی دینا ضروری ہونے والا ہے تو آج کا یہ جو ویڈیو تھا یہ آپ کو کیسا لگا اور یہ جو فیصلہ جو کندر سرکار نے لیا ہے سنٹرل گورنمنٹ میں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ نائن ٹو ٹویلت کے لیے سی ٹی ٹی مایا ٹی ٹی ہونا ضروری ہے یا نہیں اس کو کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں ہمیں آپ کے قیمتی کمنٹس کا اور قیمتی آرہ کا ایڈوائز کا انتظار رہے گا اور آگے پر ویڈیو کو ختم کرنے اس پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی بھروس مند اور ایتھنٹک معلومات آپ کو ایڈوکیشن ٹی ویوٹیوب چینل کے ذریعے ملتی رہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ